السلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے میں بھی ٹک ٹاک ہوں آپ سب کے دعاوں سے اور آج جو ہے میں ستائیس میں افطار کی افطاری تیار کر رہی تھی تو بس ریسیپی بھی آپ لوگ سا شیئر ہوتی رہیں گی مزیدار مزیدار سی ساتھ میں تھوڑے سی سیریس پوائنٹس بھی باتیں ہوں گی اور کچھ روٹین کے حساب سے بھی آپ لوگ جو ہے باتے باتے دیکھتے رہیں گے تو خیر یہاں پہ آجاتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف یہاں دیکھیں میں نے ہاف کیجی جو ہے بیف کا گوشت لیا تھا اور اس میں میں نے شامل کر دیا یہ ٹینڈ رائزر پوڈر جو کہ بزار میں ایزیلی مل جاتا ہے اگر یہ آپ لوگوں نہیں ملتا تو آپ اس کی جگہ کچھا پاپیٹہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ مطلب کہ آپ کو بس گوشت گلانے کا جو ہے نا کچھ بھی ایسا ڈالنا جیسے گوشت گل جائے اب وہ چاہے کچھ بھا پیتا ہو یا پھر میٹ ٹینڈ رائزر پوڈر جیسے کی میں نے ڈالا ہے تو وہ ڈال کے جو ہے میں نے اچھی طریقے سے گوشت کو مل کے جو نا اس میں اچھی طرح رکھ دیا تھا تقریباً فائف سے سکس منٹ تک کے لیے اب یہاں پہ پاپی سیڈ جس کو ہم خسخاص بھی کہتے ہیں اور یہاں میں چلتن پر کے استعمال کر رہی ہوں ہائی کولیڈی کے ساتھ ہے اگر آپ لوگ گھر بیٹھے اس پوپی سیڈ یعنی کے خسخاص کو منگوانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک کے ساتھ سا میرا کوپن کورٹ جو ٹینڈ گڑی ہے باقی اس میں جائے گی کباب چینی جو کہ چپٹی کبابوں میں بھی ڈلتی ہے اور اس سے زائے کا بہت اچھا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہم ڈال دیں گے یہاں پہ چنے اور ساتھ میں میں نے کالی مرچے بھی ڈالی تھی بلیک پیپر نا اچھا کباب چینی اور بلیک پیپر جو ہے نا دونوں ایک جیسی لگ رہی ہوتی ہے میں تو بہن بھائی بولتی ہوں دونوں کو یا پھر جڑواں بہنیں دونوں لیکن زائے کے میں چینج ہوتی ہیں اور یہ اس طرح کی چیزوں میں کافی زیادہ اچھا ٹیسٹ دیتی ہیں ساتھ میں ہی میں نے ان تمام چیزوں کو پیس دیا تھا اب یہاں پہ جو ہے میٹ کو ہم میینیٹ کرنے کے لیے سب سے پہرے میں نے ڈالا تھا لیسن ادرک کا پیسٹ ساتھ میں ہی ہم نے ہری مرچے جو ہے یہاں پہ پیسٹ لیتی وہ ڈال دیتی ساتھ میں ہی جائے گا اس میں زیرا پاودر اور ساتھ میں چلی جائے گی اس میں کٹی ہوئی لال مرچے اور اس میں چلا جائے گا پسا ہوا گرم مسالہ اور نمک جو ہے وہ میں نے ابھی تک نہیں ڈال جاتا تو تھوڑا سا اس کے اندر ہم کالا نمک ڈالیں گے تو کالا نمک کیونکہ کافی تیز ہوتا ہے اس لیے نمک جو ہے ہم تھوڑا ڈالیں گے نمک پہ ہاتھ جو ہے وہ تھوڑا ہلکا رکھی ہے کیونکہ کالا نمک جو ہے کافی تیز ہوتا ہے اس کے بعد یہ جو چنا کباب چینی اور کالی مرچ کا جو ہم نے ایک پاودر تیار کیا تھا نا خسخاز ڈال کے وہ بھی ایٹ کر دیا تھا ساتھ میں تلی ہوئی پیاز جائے گی ہاپ پیالی اور چلا جائے گا بھر کے اس میں ایک پیالی دہی اب تمام چیزوں کو جو ہے مینٹ کر کے گوشت کو اچھی طرح سے رکھ دیں گے اور تھوڑا سو آئل ڈال دیں گے تاکہ جو ہے یہ اچھی طریقے سے سب چیز جو ہے مینٹ ہو جائیں اور تقریبا آپ اس کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے ریسٹ دے دیں تاکہ اس میں میٹ ٹرینڈ ریزر پاودر جو ڈالا ہوا ہے نا کیونکہ ہم یہاں پہ بیپ بیہاری بوٹی رول بنا رہے ہیں تو اس کے لیے جو نا گوشت بہت اچھی طریقے سے گلہ ہوا ہونا چاہیے تو دو گھنٹہ جو ہے آپ کو اس کو ریسٹ دینا ہے میں نے بھی کام جو صبح ہی صبح کر لیا تھا اس کے بعد پھر میں دوسرے کاموں میں لگ گئی تھی اب یہاں پہ جو ہے میں تیاری کر رہی ہوں میٹھا بنانے کی اور میٹھے میں بنا رہی ہوں میں آج فوڈ ٹریفل جو کی بہت ایسی طریقے سے بنتا ہے لیکن ہر سال ہی ہمارے جو نا یہ افتار کی شان بنتا ہے تو اس سال کیوں رہے باقی اب آ جاتے ہیں اپنے ٹائٹل کی طرف تو بڑے کوئی افسوس جو ہے نا مجھے کچھ چیزوں پیسہ کچھ کل سے ہوا ہوئے اور میرا موڈ بھی کافی سے ویسے آف تا ہے کل ستائیس بھی شپتی تو خیر کل تو میں نے بلکل بھی جو ہے ویڈیو وغیرہ اپنی نہ ایڈٹ کر رہی تھی اور نہ ہی آپ لوگوں سے کسی رابطے میں تھی بس میں نے کمیونٹی لگائی تھی اور اس کے بعد پھر میں نے اتنا جو ہے یوز نہیں کیا تھا موبائل کو خیر آج یہ تھا کہ بات کرنے کا موقع تھا میں کہ چلیں تھوڑی سی باتیں شیئر کرتی ہوں کہ یوٹیوب پہ کچھ آج کل ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت زیادہ دل دکھتا ہے اگر کسی کوئی پرسنل بات ہوتی ہو تو میں تو کبھی بھی نہیں بولتی لیکن جب بات ہمارے دین پر جب بھی بات ہمارے ملک پر یا ہمارے اسلام پر آتی ہے خاص طور پر تو بھی بولنا پڑ جاتا ہے اور آج کل کچھ یوٹیوبرز جو ہیں وہ اس طرح سے جو ہے نا اپنے میسیجز جو ہیں وہ لوگوں تک پھیلا رہے ہیں کہ بڑا ہی کوئی افسوس ہو رہا ہے اور لگتا ہے کہ آج کل جو ہمارے دین کو جو ڈر ہے نا وہ نون مسلم سے تنی ہے جتنا کہ اپنے جو ہے نا مذہب والو سی ہمیں ہو رہا ہے تو اس میں جو ہے نا بہت سے لوگ ابھی کتنے جو ہے یوٹیوبرز جو ہیں وہ عمرے پہ جا رہے ہیں اور بجائے لوگوں کو اچھا میسیج دینے کے لوگوں کو سکھانے کے ان کو مزگائٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کو نا لوگ بجائے اتنے معصوم ہوتے کہ بہت سے لوگوں کو اتنی زیادہ نالیج نہیں ہوتی جو کہ لوگ عمرہ یا حج پہ نہیں گئے ہوئے تو ان کو اتنا نالیج نہیں ہو رہی ہوتی یقین جانے جب میں عمرے پہ گئی تھی تو بہت سے لوگوں نے مجھے اتنا تک فالو کیا تھا کہ میری شاپنگ بھی جو ہے نا لوگوں نے میری دیکھ دیکھ کہ ایک چیز کو لیا تھا اور بقاعدہ مجھے سکین شوٹ بھیجتے تھے تو اتنا لوگ جو ہے نا کچھ ہمیں فالو کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ یوٹیوبرز ایسے ہیں جن کے کافی تا فین فالو بھی ہیں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں اور وہ کچھ ایسا دکھا رہے ہیں کہ بینہ احرام کے حرم کی حدود میں جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں اور پھر اس کے اوپر بقاعدہ ایک ندامت بھی نہیں ہو رہی اور اس کو اتنا زیادہ اچھے طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی عمرے پہ نہیں بلکہ وہ کسی پکنک پہ یا کوئی گھومنے کے مقام پہ گئے ہوئے ہیں جبکہ کوئی اس طرح سے دکھنے میں نہیں آرہا کہ بھائی جب عمرے پہ جاتا ہے تو ہر ایک جاہل سے جاہل انسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمیں احرام جو ہوتا ہے وہ مکات سے اپنا نیت کرنی پڑتی ہے اور ایٹ لیسٹ ہمیں حرم کی حدود سے باہر رہ کر وہ اپنا احرام ہمیں پہننا ہوتا ہے بھلے ہم کتنے بھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں بھلے ہمیں کتنی بھی تھکاوٹ ہوئی بھی ہوتی ہے لیکن ایٹ لیسٹ ہم احرام کی نیت حرم کی حدود سے پہلے کرتے ہیں بھلے پھر آ کر آپ ایک آتھ گھنٹہ ریسٹ کر سکتے ہو وہ اپنے اپنے پر سب کا ایک شوق اور ذوق کی بات ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ تھکاوٹ میں بھی تھکاوٹ محسوس نہیں کرتے اور فوراں جو ہے وہ بس یہ ہوتا ہے کہ ان کو خانہ کابہ دیکھنا ہوتا اور جانا ہوتا ہے عمرے کی طرف لیکن بہت سے لوگوں کی حمد نہیں ہو رہی ہوتی کچھ لوگ ایج وائز ہوتے ہیں تو وہ ایک آتھ گھنٹے کا ریسٹ کرتے ہیں لیکن انہوں نے احرام کی نیت کی ہوتی ہے اور احرام انہوں نے پہنا ہوا ہوتا ہے لیکن کچھ یوٹیوبرز اس طرح سے دکھا رہے ہیں کہ وہاں پہ جا رہے ہیں اور بقاعدہ گھومنا پھرنا بہت چل بلکل ہو رہا ہے اور بھائی پھر دو تین دن کے بعد ہوگا تو بس عمرہ کر لیں گے تو ایسا جو ہے نا نہیں ہے خدارہ آپ لوگ اس چیز کو کوئی بھی فالو نہ کیجئے گا کہ بہت سے لوگ اتنے معصوم ہیں کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کس طرح سے جا کے جو ہے چیزوں کو عدا کرنا ہے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ شاید جو ہے نا اللہ پاک ماف کرنے والا ہے لیکن جان کر کے اس چیز کو عدا کرنا بہت سخت گناہ میں سے جو نا پھر یہ شامل ہو جائے گا تو مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے کہ لوگ کس طریقے سے اتنا غلط میسج جو ہے وہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ دے رہے ہیں کیونکہ اگر آپ کر بھی رہے ہو کوئی غلط چیز تو بھائی آپ اپنی حد تک رکھو آپ اس کو پھر اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ سپریٹ کیوں کر رہے ہو لوگ دیکھ رہے ہیں لوگوں تک یہ میسج کنوے آپ کیوں کر رہے ہو اگر آپ کی دیکھم دیکھ کسی نے اس چیز پر عمل کر لیا کہ کوئی گیا اور اس نے خدا نہ خواستہ مکات سے احرام نہیں باندھا اور وہ ایسے ہی جو ہے حرم میں داخل ہو گیا تو کتنا بڑا اس کے پر گناہ آ جائے گا بقاعدہ پورا ہے کہ اس کا دم ہوتا ہے ایک بکرہ یا دنبہ اس کو پھر دینا پڑے گا اور بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں اور میں ایک بار بتا دوں کہ کسی بھی فرقے یا کسی بھی مسلک میں ثابت نہیں ہوتا ہے کہ آپ بینہ احرام کے حرم کی حدود میں داخل ہو جاؤ سب ہی کے سب اس چیز کو منع کریں گے اور سب ہی کے سب جو اس چیز کو غلط ہی کہیں گے آپ اس چیز پر کوئی بھی اپنا مدہ نہیں رکھ سکتے کہ ہماری یہ مجبوری تھی وہ مجبوری تھی تو ایسے تو پھر بہت ہی آسانی ہو جائے گی کوئی بھی جائے گا وہاں پہ سوئے گا نہائے گا دوئے گا ارام سے اور پھر دوسرے تیسرے دن دل چاہا تو عمرہ کر لیں گے برنا تو پھر شاپنگ ووپنگ کرتے رہو بس اپنا جو بھی ہے تو ہر چیز بے شک آپ کرو لیکن جو چیز بیسک ہیں جو رولز اور ریگلیشن ہیں آپ کم سے کم اس کو تو فالو کرو جب آپ گھر سے عمرے کی نیت سے جا رہے ہو تو آپ کو جا کر جو ہے وہ سب سے پہلے عمرہ ہی کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ کو دوسرے دنیاوی کاموں میں لگنا ہے ہم بھی گئے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے تو ہم نے بھی جاتے ہی جو ہے وہ عمرہ کیا اور ہم کیا جتنی بھی خلقت جاتی اللہ کے جتنے بھی بندے جاتے ہیں بھلے اتنے اتنے بزرگ لوگ ہوتے ہیں ستہ ستہ سال کے ایسے سال کے اتنے اتنے بزرگ ہوتے ہیں جن کی کمر تک سیدھی نہیں ہوتی وہ بھی بیچارے جب جاتے ہیں نا تو بس تھوڑی سی اپنا ریش کرتے ہیں اپنے آدھے پون گھنٹے کا اور پھر اس کے بعد عمرے کے لیے نگلتے ہیں اور احرام انہوں نے باندے ہوئے ہوتے ہیں جو کی مکات کی حدود سے پہلے پہلے آپ کو باندھنا ہوتا ہے اور آئی تنگی آج کل یہ ہر بچے تک کو پتا ہے تو مجھے حیرت ہے کہ اتنی بڑی غلطی اتنے بڑے پلیٹ فارم پر کس طرح سے کوئی جو ہے ایسے کر سکتا ہے اور بات یہ دین کی تھی برنہ کسی کے پرسنل لائف میں میں کبھی بھی نہیں بولتی کوئی کچھ بھی کرتا رہے لیکن دین جو ہے وہ کسی کی پرسنل جاگیر نہیں ہے اور دین میں اس طرح کے جو ہے غلط کونسیپٹ لوگوں تک جو ہے وہ پھیلانا یہ بہت ہی غلط چیز ہے اور ان لوگ کو خود کو بھی سوچنا چاہیے جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے کتنے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ غلطی کی غلط رہا پر چل سکتے ہیں تو اس طرح سے نہ کریں یہ دین بڑی مشکل سے ہمیں ملائے اور بہت مشکل سے جو ہے ہم تک یہ پہنچا ہے اس کو اتنا بگاڑے نہ کہ پھر اس کو سوارنا جو ہے بہت مشکل ہو جائے کیونکہ یوٹیوب کا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ یہاں سے بہت کچھ لوگ سیکھتے بھی ہیں اور بہت کچھ جو ہے لوگ غلط بھی سیکھ جاتے ہیں تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر آپ کو کچھ بتا نہیں ہے تو بھئی کسی سے پوچھ لیں کسی سے فتوہ لے لیں لیکن ایسی چیز نہ کریں کہ خود کے لیے بھی مشکلات ہو اور آگے لوگوں کے لیے مشکلات جو ہے وہ مزید بڑھیں تو خیر ایسی پیس تو میری کافی پیچھے رہ گئیں آپ لوگوں نے بس دیکھ لیا ہوگا ساتھ ساتھ میری باتوں کو بھی سمجھا ہوگا امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی مجھے امید ہے کہ میری ویورز جو ہیں وہ کافی سمجھدار ہیں تو کبھی بھی جو ہے کسی بھی کو کسی کو بھی اگر اس طرح سے چیز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا تو ایک تو اللہ سے ہدایت کے دعا کریں اس چیز کو جو ہے فالو کرنے ہی کبھی بھی کوشش نہ کریں کیونکہ دل چیز چیز کی اجازت دینا اگر آپ کو کسی بھی چیز کا پتا ہے کہ نیاری چیز غلط ہے تو یہ چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی یوٹیوبر کر رہا ہے تو وہ صحیح ہے آپ خود تصدیق کریں غلط کو غلط کہنا سیکھیں یہ نہیں کہ اگر کوئی یوٹیوبر کر رہا ہے تو وہ صحیح ہوگا ہنڈر پرسنٹ کوئی بھی انسان کسی چیز میں نہیں ہوتا غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے تو اپنے ایمان کو اپنے دین کو خود بچانا سیکھیں کوئی اور یہ کام نہیں کرے گا صرف میرا کہنا اتنا ہے اور غلطی دیکھیں تو اس کو روک نہیں کوشش ضرور کریں کیونکہ ہمارے دین میں بھی یہ کہ کسی بھی غلطی کو آپ کی جتنی طاقت ہیں آپ اس کو روکیں زبان سے ہو ہاتھ سے ہو اور سب سے کمزور درجائی ہوتا ہے کہ آپ اس کو دل میں برا جانے تو خیر میرا جتنا حق بنتا تھا میں نے میرے پاس ماشاءاللہ خود ایک پلیٹ فارم ہے تو میں نے اس کو اپنی حد تک جو ہے وہ میسیج آپ تک پہنچایا امید ہے آپ لوگوں نے کافی حد تک سمجھا ہوگا تو خیر ریسی پیس کافی پیچھے چلی گئی انتی اور میں نے جو ہے نا یہ آٹا اور جو ہے نا میدہ دونوں کو گوند کر پراتھے میں نے ڈال دی کیونکہ مجھے رول تیار کرنے تھے اور ابھی میں اثر کی نماز ادا کر رہی ہوں ساتھ میں قرآن پاک جو مجھے آیا تھا نا تو آج کل میں نے اس میں تلاوت اپنی سٹارٹ کر دی ویسے ماشاءاللہ میرا ایک قرآن پاک جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے تو بس میں ایسی صورتیں وغیرہ جو ہوتی ہیں نا وہ تلاوت کر لیتی ہوں اچھا ہوتا یہ یہ نا کہ آپ کی گھر میں جتنے بھی قرآن پاک رکھی ہوئے ہیں تو آپ سب میں ہی تلاوت کریں بھلے تھوڑی تھوڑی کریں اور جن میں آپ نہ کر سکتے تو ان کو آپ مسجد میں یا مدرسے وغیرہ میں وہاں پہ آپ رکھوا دیں کیونکہ تلاوت کرنے کے لیے قرآن پاک ہوتا ہے نہ کہ رکھنے کے لیے تو جتنا آپ پوسیبل ہے نا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس میں ہم پڑھ لیتے ہیں تو ان کو آپ رکھیں باقی کو آپ ایسی جگہ رکھوا دیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ تلاوت اس کی ہو جائے گی اب یہاں پہ میں فالسے کا فالسے کا شربت کوئی اتنا اچھا لگ رہا ہے اور یہ آخر کے جو روزے چل رہے ہیں تو اس میں انرجی تھوڑی سی ہماری ڈال ہو چکی ہے تو اس میں ہمیں روح افضاء اور سادہ نورس نہیں بنا رہی میں اس میں جو نا فالسے کا شربت بناتی ہوں اور یہ بناتی ہوں میں چلتن پیور کے گڑے کے اندر کتنا کوئی زبردست بنتا ہے بہت اچھا بن رہا ہوتا اور آج موسم بھی کافی پیارا سا ہو رہا تھا پیر کو بہت سادہ گرمی تھی لیکن اثر ہوتی کے ساتھ ہوا چلنا شروع گئی تھی تو یہ بات ہے ہمارے ہیدر آباد کے پیارے سے موسم کی تو ابھی جو ہے نا گڑھ اور فالسے اور ساتھ میں میں نے ڈھیڑ سارا اس میں پانی ڈال دیا تھا اور اب میں اس کو اچھے طریقے سے مشین میں جو ہے نا پیس لوں گی اور اب اس کو چھاننے کا کام ہوتا ہے تو چھان کر جو ہے اس کو اچھی طرح سے کیونکہ بیج ہوتے ہیں اس کے بارک بارک سے تو بیج ہمیں چھاننے ہوتے ہیں اور پھر جو لکوٹ ہوتا ہے نا اس کا ہمیں وہ چھان لینا ہوتا ہے اچھا ایک بار میں پھر سے جو نا اس کو مشین میں ڈال کر چلاتی ہوں پانی ڈال کے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئنٹیٹی بھی بڑھ جاتی ہے اور کھٹاس جو نا اس کی وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے تو میں چینی ڈالتی کیونکہ چینی تو بھائی آخر میں مٹھاز کے لیے اور اس کے اندر تھوڑا سا روح افزائے نورس ڈال دیتی ہوں ویسے نیڈ نہیں ہوتی یہ خود اتنا میٹھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر نورس ڈال دیں یا پھر تھوڑا سا روح افزائے ڈال دیں تو اور زیادہ فریشنس اس کی بڑھ جاتی ہے اور ذائقہ اچھانے لگتا ہے تو میں نے یہ جو بیپ بوٹی بنائی تھی میں نے ایر فریر میں بنائی تھی اور تقریبا مجھے آدھا گھنٹہ لگا تھا اس کو بنانے میں ویسے اس میں ٹینڈ رائزر پاورڈر تھا تو کافی جلدی یہ گل گیا تھا گوشت لیکن آدھا گھنٹہ جو ہے مجھے لگ گیا تھا اور تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر آئل وہ اسپریے کر دیا تھا تو آدھے گھنٹے بلکل یہ صحیح طریقے سے گل گئی تھی اور پراتھوں کے اوپر میں نے میونس لگا دیا تھا ساتھ میں ہی جو ہری چٹنی میں نے بنائی تھی دہی پودینہ ہرہ دنیا اور ہری مرچ اور نمک ڈال کے تو وہ میں نے تھوڑی سی وہ لگا دی تھی باقی اس کو بس رول کیا اور اس کو ڈیش آؤٹ کر دیا تھا اتنے کوئی اچھے رول بنے تھے اور ایک طرح سے جو نا پیٹ بھرا بھرا سا ہو گیا تھا افتاری میں جو نا سب نے کافی شوق سے کھا لیا تھے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پکوڑے تو ہم لوگ بلکل نہیں کھا رہے نیچے بنے ہوئے ہوتے ہیں میرے سسرال میں لیکن میں اور میرے بچے ہزبین نہیں کھا رہے ہوتے ہیں بس نیچے ہوتے ہیں تو کبھی دل کرتا ہے تو ایک آتھ کھا لیتے ہیں لیکن اب جو نا ہماری بھس ہو گئی ہے پکوڑوں سے تو ماشاءاللہ سے میٹھا اور رولز اور ساتھ میں یہ جو فالسے کا شربت بنا تھا سب نے کوئی اتنا پسند کیا تھا تو خیر جاتے ہوئے روزیں آپ اس کو عید کے اپنے مینیوں میں بھی شامل کر سکتے ہیں صبح ہوتا ہے نا صبح صبح جب ہم جاتے ہیں سلام کرنے اپنے سلسال میں اپنے گھر میں بھی ہیں تو اپنے پیرنٹس کو کھلائیں اپنے گھر والوں کو کھلائیں سب انشاءاللہ بہت انجوائے کریں گے تو آپ لوگ کو ضرور یہ دونوں ریسیپیز جو ہے وہ میری ٹرائے کرنی بلکہ تینوں کیونکہ فالسے کا شربت ابھی سمجھ چل رہے ہیں گرمیوں کا موسم میں تو بہت زیادہ زبردست لگتا ہے فالسے کا شربت اور ہمارے اکثر ابھی گرمیوں بنا کرے گا تو نیچے بس میں آگئی تھی ماشاءاللہ سارا دستخوان لگا ہوا تھا اور کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں سب ہی کے آنسے ہوتا ہے نا میری جیٹانی بھی لے کر آتی ہے نیچے میری ساس نے بنایا ہوا ہوتا ہے تو کافی کچھ ہو جاتا ہے تو یہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے کہ سب جو جس کا دل چاہتا ہے تو سب اپنے ایک دوسرے گھر چک لیتے ہیں کھا لیتے ہیں تو پتہ نہیں لگتا مل بات کے بہت اچھا ٹائے ہمارا گزر جاتا ہے اور اب بس کچھ ہی دن کے جو ہے روزے جو ہیں بس ہمارے سے جدہ ہو جائیں گے کچھ دن بعد بڑے کوئی دل دکھ رہا ہے کیونکہ اب کسے تو پتہ ہی نہیں لگا اتنی جلدی کوئی رمضان جو ہے ہم سے جدہ ہوا ہے اللہ پاک سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک دوبارہ سے پھر سے جو ہے رمضان کریم کا مہینہ جو ہے وہ دیکھنا نصیب کرے اور ہمیں دین پر صحیح استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں صحیح رستے پر چلنے کے توفیق دے گمراہی سے بچائے تو اپنی خاص دعا میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ بہت اچھے سے پیارے سے بلوک کے ساتھ تب تک اللہ